دنیا کے آٹھ سب سے مہنگے پھل نمبر ایک چوکور تربوز چوکور آکار کے یہ تربوز جاپان میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں میں سے ایک ہے چوکور آکار کے ڈبوں میں اگانے سے اس کا آکار چوکور ہو جاتا ہے اس خاص قسم کے تربوز کا وزن تقریباً پانچ کلو ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس تربوز کی قیمت ساٹھ ہزار روپے سے ادھک ہوتی ہے نمبر دو چین کی ناشپاتی چین میں ایک بہت ہی انوکھا ناشپاتی ملتا ہے جو بلکل بدھ پرتیما کی طرح دکھائی دیتا ہے ایک کسان نے اسے اگانے میں سفلتا حاصل کی ہے اگر آپ بھی اس پھل کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ناشپاتی پانچ سو سے چھ سو روپے میں پڑے گا نمبر تین روبی رومن انگور یہ جاپانی انگور دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں میں سے ایک ہے اس انگور کا ایک گچھا لاکھوں روپے میں بکتا ہے یہ بھارت میں بکنے والے انگور سے تین چار گناہ بڑھا ہوتا ہے اس انگور کے ایک پیس کا وزن لگ بھگ بیس سے تیس گرام ہوتا ہے آپ کو بتا دے کی پچیس پریمیم کلاس کے روبی رومن انگور کی قیمت لگ بھگ چھے لاکھ بیالی سہزار روپے بتائی جاتی ہے نمبر چار ایک اونف دسن یہ خاص قسم کے آم کو جاپان کے لوگ ٹائون اور ٹیمگو بھی کہتے ہیں اس کا وزن لگ بھگ تین سب چاس گرام ہوتا ہے یہ جاپان کا لوگ پری اپھل ہے اس کے خریدنے کے لیے بولی لگتی ہے ایک اونف دسن آم کی قیمت تقریباً دو سے تین لاکھ روپے ہوتی ہے نمبر پانچ وائٹ سٹروبیری جاپان میں وائٹ سٹروبیری کافی لوگ پریے ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی سٹروبیری مانی جاتی ہے اگر آپ اس جاپانی ویرائیٹی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پیس لینے کے لیے آپ کو آٹھ سو سے ہزار روپے چکانے ہوں گے یہ وائٹ سٹروبیری کا سواد کافی لا جواب ہوتا ہے نمبر چھے یوباری کھربوزہ جاپان میں ملنے والا یوباری کھربوز دنیا کا سب سے مہنگا پھل مانا جاتا ہے یہ پھل کو گرین ہاؤز میں اگھایا جاتا ہے اسے پکنے میں تقریباً سو دن کا سمیہ لگتا ہے اسے جاپان کے یوباری کشتر میں اگھایا جاتا ہے خاص قسم کا کھربوزہ اندر سے نارنگی اور کھانے میں کافی میٹھا ہوتا ہے ریپورٹس کے انسار نمبر سات سیکائی ایچی سیب جاپان میں ملنے والا یہ سیب آم سیب کی تولنا میں سب سے بڑا ہے اس کا آکار قریب پندرہ انچ تو وہیں وزن ایک کلو تک ہوتا ہے ان کا سواد کافی ہلکا ہوتا ہے ایک سیکائی ایچی سیب کی قیمت قریب سولہ سو روپے کے آس پاس ہوتی ہے نمبر آٹھ پیلا اناناس یہ اناناس دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں میں سے ایک ہے اسے انگلینڈ کے لوسٹ گارڈین او آف ہیلیگن میں اگایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا نام بھی لوسٹ گارڈن او آف ہیلیگن اناناس پڑ گیا اسے پکڑ تیار ہونے میں قریب دو سال کا وقت لگتا ہے جس کارن سے اس کا اتپادن کم ہوتا ہے اس خاص اناناس کی قیمت قریب ایک لاکھ روپے ہے